لوگ ڈاؤن میں نرمی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ ایک ہی دن میں دو ہزار چھے سو تین مریض سامنے آگئے متاثرین کی تعداد پچاس ہزار چھے سو چورانوے ہو گئی مزید پچاس افراد جانبہ اموات ایک ہزار سرسٹھ ہو گئی سندھ میں انیس ہزار نو سو چوبیس پنجاب میں اٹھارہ ہزار چار سو پچپن کیبکے میں سات ہزار ایک سو پچپن بلوچستان میں تین ہزار چھہتر اسلام آباد میں ایک ہزار تین سو چھبیس گلگت میں چھے سو دو اور آزاد کشمیر میں ایک سو اٹھاون کیسز رپورٹ ہو چکے کراچی سمیس سندھ بھر میں ڈیڑھ ماہ بعد جمعے کے سخت لاکڈان میں نرمی نماز جمعہ کے استماعہ پر مساجد کے راستوں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی نماز وقت پر ادا کی جائے گی علماء کرام اور نمازیوں سے ایس سو پی پر عمل کرنے کی اپیم ڈبل سواری پر پابندی برقرار عید کے روز بھی سمندر میں نہانے پر پابندی آئید رہے گی عوام اور دکانداروں نے زندگی کو خطرے میں ڈال دیا عید کی خریداری کے لیے سماجی فاصلے اور ایس سو پی پر عمل درامر نظر انداز شاپنگ مال سے لے کر چھوٹے بڑے تمام وازاروں میں عوام کا حجوم امڈ آیا شہری چھوٹے بچے بھی اپنے ساتھ لے آئے بزرگ بھی پیچھنا رہے پنجاب میں شاپنگ مالز اور مارکٹس آج سے عید تک رات دس بجے تک کھل سکیں گے وزیر تجارت پنجاب میعاستام اقبال کا اعلان مزار بھی چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے ملک بھر میں جمت الودا اور یوم القدس منایا جا رہا ہے مساجد میں نماز جمہ کے اجتماعات ہوں گے القدس کی آزادی کرونا کے خاتمے کشمیر کی آزادی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی اجتماعات کے دوران ایس او پی پر عمل بھی کیا جائے چینی سکینل پر قائم انکوائری کمیشن کی فرنسک ریپورٹ پبلک کر دی جہانگیر ترین، مونس الہی، شریف گروپ اور اومنی گروپ ذمہ دار قرار چینی کی قیمت خاتوں میں الگ اور فرنسک ریپورٹ میں الگ کمیشن نے مافیا کی چوریوں کا بھانڈ اپور دیا شہزاد اکبر نے کہا پیداواری قیمت میں ہر سال بارہ سے تیرہ روپے کا فرق ہوا ایک روپے سے پانچ ارب سے زائد کا فائدہ ہوتا ہے ملز کے اکاؤنٹس میں بھی فراد کیا گیا اداروں کو دکھانے کے لیے الگ اور سیٹ کے لیے الگ کھاتے بنائے گئے سندھ اور پنجاب حکومت نے ملز کو سبسیڈی بھی دی دوہزار ستنہ اٹھارہ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن اکاون روپے پر کلو ہے جبکہ فرنسک آرڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس دیٹرمن کی ہے اٹھتیس روپے سن دوہزار اٹھارہ انیس میں پرائس دیٹرمن ہوئی وہ باون روپے چھے پیسے ہے جبکہ اٹھارہ انیس کی جو کمیشن کی مقرر کر رہا قیمت ہے وہ چالیس روپے چھے پیسے شگر مافیا سے لوٹی گئی تمام رقم نکلوائیں گے وزیر آزم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں دو ٹوک اعلان رپورٹ پر واجد زیا کو خصوصی شاباش کہا ملکی دولت لوٹنے والے کسی مافیا سے رعائت نہیں ہوگی چاہے کوئی ان کے کتنا ہی قریب ہو کسی صورت معافی نہیں ملے گی دیگر بڑے مافیاز کو بھی بے نقاب کرنے کا اعلان کر دیا جہانگیر تریب نے رپورٹ کو اپنے لیے بڑا دھچکہ قرار دے دیا کہتے ہیں ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا کبھی دو کھاتے نہیں رکھے تمام ٹیک سے صدا کیے الزامات کا جواب دیا جائے کاف لیگ کی مونس الہی بولے وہ نہ تو کسی شگر مل کی مینجمنٹ پر شامل ہیں اور نہ ہی کسی مل کے بورٹ کا حصہ ہیں چینی بہران پر کمیشن امران خان کو بچانے کی نوٹنگ کی ہے رمضان شگر ملس تو بند پڑی ہے کرپشن کہاں سے ہو گئی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا بیان کہا ہر فیصلے کے ذمہ دار امران خان ہیں یہ سچ کیوں نظر نہیں آیا شاہد خاکان اباسی بولے ریپورٹ میں اصل چینی چور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذکر تک نہیں ہے ماضی کو بھولنے والی قومیں اپنا راستہ کھو دیتی ہیں لاہور کی تاریخی امارتیں اساسہ ہیں لاہور کی تراسی امارتوں کی تاریخ پر مبنی کتاب The Monuments of لاہور کے رونمائی کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب اسوان بزدار کے گفتگو ہمارے بارہ بجی کی بولٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آبدید ہیڈ لائنز آپ نے جانی آہم قبر کے ساتھ میں ہوں ساتھیا صاحب سے اور میں ہوں لی آبد بولٹن میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے لاکڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی ملک میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج یعنی چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ پچاس ہلاکتیں ہوئی ہیں جو پاکستان میں موزی وبا سے امواد کی سب سے بڑی تعداد ہے ملک میں وائرس سے جانباک ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار سٹھ سٹھ تک پہنچ گئی ہے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چھ سو تین نئے کیسز سامنے آئے ہیں یہ بھی کرونا متاثرین کی ایک دن میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ تعداد ہے مجموعی طور پر متاثرین کی تعداد پچاس ہزار چھ سو چورانوے ہو گئی ہے صد میں بیس ہزار کے قریب پنجاب میں اٹھارہ ہزار ساڑھے چار سو سے زائد وائرس کا شکار ہیں خبر پختونخواہ میں سات ہزار ایک سو پچپن بلوچستان میں تین ہزار سے زائد اسلام آباد میں تیرہ سو سے زائد گلگت بلتستان میں چھ سو اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد دیڑھ سو سے زائد ہو گئی ہے اور اب یہ بتائیں کہ ماونے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا اس وقت اسلام آباد میں میریہ بریفنگ دے رہے ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جن پہ کسی قدر عمل ہو سکا ان کو جمعہ تلویدہ کے موقع پر بھی یاد رکھیں کوشش کریں کہ جمعہ گھر پہ ادا کریں اور اگر جانا انتہائی ضروری ہے مسجد میں تو پھر وہ تمام احتیاطیں جو ہیں مد نظر رکھیں مساجد میں جانے کے حوالے سے اس سلسلے میں خاص طور پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ خاص طور پہ مساجد میں جانے سے اجتناب کریں آج بھی اور دیگر نمازوں کے لیے بھی اور عید کی نماز کے لیے بھی اور اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی مزید بات کروں گا دوسرے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جو لاسٹ جو ہم نے لاکڈاؤن کے اندر کچھ آسانیاں پیدا کی اس حوالے سے چھوٹی دکانیں کھلیں تاکہ لوگ اپنی ایک احتیاط کا رویہ برتے ہوئے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عید کے سلسلے میں اگر شاپنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں اور ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو شروع کیا تاکہ وہ لوگ جنہوں نے عید کے سلسلے میں سفر کرنا ہے وہ سفر کر سکیں اور اپنے پیاروں کے پاس پہنچ سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاپس کے لیے بھی یعنی دکانوں کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم نے بڑے تفصیلی ایس او پیز آپ کے سامنے رکھے جس میں ریل کا سفر بھی شامل اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں دکانوں میں نظر آئے افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے چوبیس گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی وین کے ذریعے اخباروں کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے ان اپ ڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤں کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں اور اس کا جو بنیادی نکتہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے اور ای پلیڈ ٹو یو کہ خداعرہ اس کا خیال رکھیں زندگی بھی اپنی جاریوں ساری رکھیں لیکن ایک احتیاط کے روئیے کے ساتھ اب آخر میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی یہ جو ہاں شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کی اور ریویو کیا اپنے جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس اوپیز تھے اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی حجوم والی جگہ پہ بازاروں میں چوراہوں پہ کسی بھی پرحجوم جگہ پہ اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے یہ اب اس میں اپشن نہیں ہے یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے آخر میں میں آئید کی بات کرنا چاہتا ہوں ظاہر کیا جا رہا ہے بفاقی وزیر برائی اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی جانبہ آپ کے لیے جا رہے ہیں دوسری طرف دوسری طرف حکومت اپنے تئیں انہی کی کوششوں سے ہم نے آپ کا کیس پورورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت قریب میں آپ کے لیے ایک جو کیش کا جو پروگرام ہے اس پہ بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ خوشخبری آپ کو دیں کہ وہ بھی انشاءاللہ ان قریب بہت ہی کم عرصے میں انشاءاللہ وہ بھی پیکج آپ کے لیے کیش کا پیکج بھی موسیقی موسیقی